دوستو ابھی حالی میں میں نے دا انویٹیشن نام کی ایک ہورر مووی کو دیکھا تھا اور یہ مووی مجھے بہت اچھی لگی دراصل یہ پوری کی پوری مووی ایک ویمپائر کے اوپر بیسٹ ہے اب جن لوگوں کو ویمپائر کے بارے میں نہیں معلوم تو میں ان سبی کو بتا دوں ویمپائر انہیں کہا جاتا ہے جو لوگوں کا کھون پی کر ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں ان کی شکتیاں ان کو کھون پینے سے ہی ملتی ہے اور اگر کسی وجہ سے ان کو کھون نہ مل پائے تو ان کی ترنت مرتیوں بھی ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی مووی کی کہانی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے اس کہانے کے شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک بہت ڈراؤنی حویلی کو دیکھتے ہیں دراصل یہ حویلی اندر سے بھی بہت ڈراؤنی ہوتی ہے اور اس حویلی کے اندر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے دراصل کوئی اس کے پیچھے تھا اور اسے پکڑنے کی بہت کوشش کر رہا تھا وہ لڑکی اپنے جان بچا کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور تھوڑی در کے بعد وہ ایک جگہ پر آتی ہے اور وہاں سے خودکشی کر لیتی ہے یعنی کی اپنے جان دے دیتی ہے اب یہ لڑکی کون تھی اور اس نے اپنے جان کیوں دی اس کے بارے میں آپ کو آگے پتہ چلے گا ویل اب کہانی یہاں سے شفٹ ہوتی ہے اور اب ہم ایک ایوی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بڑے سے ہوتیل کے اندر ایک بیٹریس کا کام کیا کرتی ہے اب یہ حالی میں ایوی کے ماتا اور پتا دونوں کی موت ہو گئی ہے اس لئے اس کی موت کے بعد اس کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اس لئے وہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی محنت اور لگن سے بہت ایمانداری سے کام کرتی ہے اب ایک بار کی بات ہے جب وہ اپنے ہوتیل کے اندر تھی اپنے دوست کے ساتھ تب ہی اس کی دوست ایوی کو ایک توفہ دیتی ہے اور وہ توفہ دیتے ہوئے وہ ایوی سے بولتی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو انات لوگوں کا ڈی ای نی ٹیسٹ دیکھ کر ان کے فیملی میمبرز کو ڈھونڈ دیتی ہے اگر ان کے فیملی میمبرز اس دنیا کے اندر زندہ ہوگا تو یہ بات سن کر ایوی بہت ہی کش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی دوست نے اس کو توفہ کے بھیٹ میں ایک ڈی ای نی دیا تھا اگر وہ اس ڈی ای نی کے اندر اپنا ٹیسٹ کروا کر ڈال دے تو شاید اس کے فیملی میمبرز کے بارے میں پتا کیا جا سکتا ہے کہ آخر اس کے فیملی میمبرز میں کون کون ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں اب دوستو اسی کے ساتھ رات ہو جاتی ہے اور رات کے وقت پر جب ای وی اپنے ہوتیل سے چھوٹتی ہے تو وہ سیدھا اپنے گھر پر آتی ہے گھر پر آنے کے بعد وہ فوراں ہی اپنا ڈی ای نی ٹیسٹ کروا کر کمپنی کے پاس بھیج دیتی ہے اب کچھ ہی ٹائم کے بعد ڈی ای نی کمپنی کے طرف سے اس کے پاس ایک میل آتا ہے ایک میسج آتا ہے جہاں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پریوار کے اندر ابھی بھی ایک فیملی میمبرز زندہ ہے اور وہ ہوتا ہے اس کا کزن یہ دیکھ کر ای وی بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ ابھی بھی اس کے فیملی میمبرز میں اس کا کزن زندہ ہے اس کے کزن کا نام ہوتا ہے آلیور ایلکزینڈر اور وہ ای وی کو میسج کر کے اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے یہ دیکھ کر ای وی بہت ہی خوش ہوتی ہے لیکن اس کے پاس میں اس کی دوست بھی بیٹھے ہوئی تھی جو کہ اس سے کہتی ہے کہ انجان لوگوں سے انٹرنیٹ پر اس طرح سے کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ایوی اس کی بات کو نہیں مانتی اور اگلے ہی دن اپنے کزن سے ملنے کے لیے ایک ہوتیل کے اندر چلی جاتی ہے وہاں وہ اپنے کزن سے بات کرتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے اس کا کزن بولتا ہے کہ اس کی پوری کی پوری فیملی انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑے محل کے اندر رہتی ہے اور وہ اس سے یہ بھی بولتا ہے کہ اب یہ حالی میں ہمارے پریوار کے اندر ایک بہت بڑی شادی ہونے والی ہے اور وہ شادی میرے کزن کی ہے یہ بات سن کر ایوی بہت ہی خوش ہوتی ہے تب ہی اس کا کزن اس سے بولتا ہے کہ اس شادی کے اندر تمہیں بھی چلنا چاہیے اب ایوی اپنی روز روز کی بورنگ لائف سے پوری طرح سے بور ہو چکی تھی اسی لئے وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے اس کا کزن اس سے بولتا ہے کہ تمہاری آنے جانے کے ٹکٹ سب ہمارے طرف سے ہوگی بس پھر کیا اب اسی کے ساتھ ایوی ایک بار فلائٹ کے اندر بیٹھ کر انگلینڈ پہنچ جاتی ہے وہاں پر وہ اسے ائرپورٹ پر لینے کے لیے بھی آتا ہے اس کا کزن اب دوستو کہیں نہ کہیں ایوی ایک بہت بڑے گلتی کر رہی تھی کیونکہ اس طرح سے کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کا کزن اسے اپنے گاڑی کے اندر بٹاتا ہے اور اپنے محل تک لے کر چلا جاتا ہے اور اب دوستو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک بہت شاندار بہت سندر حویلی ہوتی ہے اور یہ حویلی وہی ہے جس میں کہانے کی شروعات نے ایک عورت نے سوسائٹ کر کے اپنی جان دی تھی ایوی جیسے ہی اس حویلی کے پاس جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اس کا کزن آلیور اس حویلی کے مالک سے ملواتا ہے اس کا نام ہوتا ہے والٹر والٹر دیکھنے میں ایک بہت سمارٹ بندہ تھا اور یہ پوری کی پوری حویلی کا مالک بھی تھا اسی لیے ایوی اس پر لٹو ہو جاتی ہے اب کچھ ہی دیر کے بعد حویلی کا نوکر یہاں پر آتا ہے اور وہ ایوی کے سامان کو لے کر اس کو محل کے اندر لے کر جاتا ہے جیسے ہی اسے محل کے اندر لے جائے جاتا ہے تو اسے اس کا خود کا ایک پرسنل کمرہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی قدمت کرنے کے لیے ایک نوکرانی کو بھی اس کے پاس رکھا جاتا ہے اب ایوی جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر انٹر کرتی ہے تو کمرہ بہت ہی شاندار تھا لیکن کمرے کے اندر اسے ایک فوٹو ٹنگی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب وہ اس نوکرانی سے اس فوٹو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ آج سے کافی ٹائم پہلے ان کی موت ہو گئی ہے اور یہ پوری حویلی کی مالکن ہوا کرتی تھی یہ بات سن کر ایوی اس سے کچھ زیادہ سوال نہیں کرتی اب اسی کے ساتھ وہ نوکرانی اسے کچھ چیتاونی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس محل کے اندر ایک لائبریری ہے تمہیں اس کے اندر بلکل بھی نہیں جانا ہے اور تو اور اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تمہیں باہر نہیں آنا ہے بلکہ بیل بجا دینا میں تمہاری قدمت کے لئے حاضر ہو جاؤں گی یہ بول کر وہ نوکرانی وہاں سے چلی جاتی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ رات ہوتی ہے اور رات کے وقت پر ایوی اپنے روم کے اندر بہت ہسی کسی اور مستی سے لیٹی ہوئی تھی اور اپنی دوستوں کو ویڈیا کال کر کے یہاں کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے وہ بولتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا محل ہے اور یہاں پر سب لوگ بہت امیر ہیں کہاں ایوی ایک گریب پریوار کی لڑکی تھی اور جب وہ ایسے آلی شان محل کو دیکھتی ہے تو اسے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اب کچھ ہی دیر کے بعد اس کا گھر کا دروازہ کوئی نوک کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسی باہر جاتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ دروازے پر والٹر کھڑا ہوا تھا والٹر آ کر اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسے ہی ٹہل رہا تھا سوچا کہ کیوں نہ تم سے بات کرلوں اب دوستو یہ دونوں رات میں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور والٹر کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ شاید وہ ایوی کو پٹانا چاہتا ہو اب کچھ ہی دیر کے بعد والٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ایوی اپنے کمرے کے اندر چپ چاپ شانتی سے سو رہی تھی اور محل کے اندر ایک دم اندھیرہ ہو رہا تھا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایوی کو ایک بہت برا سپنا آتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ جیسے ہی اڑتی ہے تو اسے آج پاس کوئی دکھائی نہیں دیتا اسے بہت تیز پیاس لگ رہی تھی اسی لئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے اب ایوی جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس پوری حویلی کا نوکر بہت ساری ویٹریس یعنی کہ کام کرنے والے لڑکیوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا ہوا تھا کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک لڑکی کو لائبریری کے اندر صفائی کرنے کو بھیج دیتا ہے اور یہ لائبریری وہی ہے جس میں ایوی کی نوکر نے اس کو جانے سے منع کیا تھا کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ایوی کی نوکر آتی ہے اور اسے اندر جانے کی سلا دیتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ ایسے گئی رات کو کبھی بھی ایسے باہر مت نکلنا اور ایوی بھی اس کی بات مانتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اب دوستو اس کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی محل میں کام کرنے والی ایک لڑکی کو جو لائبریری کی سفائی کرنے کے لیے اندر جاتی ہے لیکن تب ہی اسے چھت کے اوپر کوئی دکھائی دیتا ہے اور وہ جیسے ہی اوپر کی اور دیکھتی ہے تو کوئی آکرتی یا پھر کہلو کہ کوئی سایا اسے مار دیتا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ وہ رات بھی ایسے ہی بھیج جاتی ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اگلی رات کا سین اگلی رات کو والٹر اسے ایک بہت شاندار ڈریس دیتا ہے اور تب ہی ایوی کے قزن اس کو ایک فیملی پارٹی کے اندر لے کر جاتا ہے جو کی اسی فیملی کے اندر ہو رہی تھی اب پارٹی کے اندر ایوی جیسے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر دو عورتیں آتی ہیں یا پھر کہلو کہ لڑکیاں آتی ہیں یہ دونوں کی دونوں لڑکیاں اس میں سے ایک کا نام ہوتا ہے سوٹی اور ایک کا نام ہوتا ہے وکٹوریا یہ ایوی سے بات کرتی ہے جن میں سے ایک لڑکی سوٹی ایوی سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے لیکن وہی دوسری بالی بہت روڈلی بات کر رہی تھی یہ سب دیکھ کر ایوی کو اس کا برداب بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اب کچھ ہی دیر کے بعد پارٹی کے اندر والٹر آتا ہے اور اس کا سواگت کیا جاتا ہے والٹر جیسی پارٹی کے اندر آتا ہے تو وہ ایوی کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد والٹر ایوی کو واپس سے محل کے اندر لے کر جاتا ہے اور وہاں وہ اسے بہت ساری باتیں کرتا ہے دونوں کچھ دیر بات کرتے ہیں اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد ایوی اپنے کمرے کے اندر جا کر اس رات بھی کمرے کے اندر سو جاتی ہے رات کو اسے کچھ عجیوگری پرکار کی آوازیں آتی ہیں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جیسے ہی اوپر کی اور دیکھتی ہے تو اسے کچھ ڈراؤنے سے ہاتھ دکھائی دیتی ہیں یہ دیکھ کر وہ لٹرلی بہت ڈر جاتی ہے اور فوراں یہ بیٹ کے نیچے جا کر چھپ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد دوستو یہاں پر والٹر آتا ہے اور وہ ایوی سے بولتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایوی باہر نکل کر والٹر کو سب کچھ بتانا چاہتی ہے جیسے کہ اسے ڈر نہ لگے دوستو کہیں نہ کہیں ایوی کے آنکھ پر پوری طرح سے پٹی بند چکی تھی کیونکہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کر رہی تھی وہ پوری طرح سے یہاں کے لوگوں میں گھل مل چکی تھی اب اسی کے ساتھ جیسے صبح ہوتی ہے تو ایوی کے آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے پاس میں والٹرا کو نہیں پاتی وہ یہاں سے چلا گیا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر دو لڑکیاں آتی ہیں جو کہ کل رات اسے پارٹی کے اندر ملی تھی وہ لڑکیاں ایوی کو ایک ڈریس دیتی ہیں اور اسے پہن کر باہر آنے کو کہتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد ایوی ڈریس کو پہن کر باہر جاتی ہے اور اب ایک لڑکی کے ساتھ وہ بھی اپنے ناکھونوں کو کٹوانے لگتی ہے لیکن ناکھون کٹواتے ہوئے اچانک سے ایک لڑکی اس کی انگلی کو کٹ دیتی ہے جس سے کہ اس کی انگلی سے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اب دوستو ہم دیکھتے ہیں وکٹوریا کو جو کہ سوونگ پول کے اندر نا رہی تھی وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے اور ایوی کی انگلی کو چوس لیتی ہے یعنی کہ اس کا کھون چوس لیتی ہے یہ سب دیکھ کر ایوی کو بہت ہی عجیب لگتا ہے ایوی فوراں ہی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کے اور جانے لگتی ہے لیکن تب ہی جاتے جاتے اسے وہی لیبریری دکھائی دیتی ہے جس کے اندر اس کی نوکر نے اسے جانے کو منع کیا تھا لیکن اس بار وہ لیبریری کے اندر چلی جاتی ہے وہ جیسے ہی اندر جاتی ہے تو اسے لیبریری کے اندر کچھ پیپرز دکھائی دیتے ہیں جن کے اندر ایوی کی ایک فوٹو لگی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اس کے اندر لکھی ہوئی تھی یہ سب دیکھ کر ایوی سمجھ جاتی ہے اپنے کمرے کے اندر جاتی ہے اور اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور یہاں سے نکلنا چاہتی ہے اور تب ہی تھوڑی در کے بعد اس کے کمرے کے اندر والٹر آتا ہے اور اسے جانے سے روکتا ہے والٹر آ کر اس سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں پلیس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اب کیونکہ کہیں نہ کہیں والٹر نے اس کو ایسا ایساس دلا دیا تھا جیسے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اسی لئے ای وی وی اس کی بات کو مانتے ہوئے وہیں پر رک جاتی ہے یعنی کہ اب وہ گھر پر نہیں جاتی اور دوستو یہی ای وی کی ایک بہت بڑے گلتی تھی دوستو اسی کے ساتھ رات کو اس پریوار کے اندر ایک بہت بڑا ڈینر ہوتا ہے اسی لئے سبی کے سبی لوگ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ای وی کو بھی ایک شاندار ڈریس ملتی ہے اور وہ بھی تیار ہو کر وہاں پر چلی جاتی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ وولٹر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور تب ہی اسے پینے کے لئے کھون دیا جاتا ہے وولٹر کھون کو پیتے ہوئے سبی لوگوں سے بولتا ہے کہ اب میری نئی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ ای وی ہے یعنی کہ میں ای وی سے شادی کرنے والا ہوں یہ بات سن کر ای وی کو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ آخر وولٹر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے لیکن وہ سبی لوگوں سے ایک دم سچ کہہ رہا تھا اور تو اور وہ کھون بھی پی رہا تھا اب اسی کے ساتھ وولٹر آگے بولتے ہوئے سبی لوگوں سے بولتا ہے ای وی کی دادی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور تب سے میں اکیلا رہتا ہوں لیکن اب میری نئی شروعات میری نئی دلہن ای وی ہونے والی ہے جی ہاں دوستو یعنی کہ ای وی کو یہاں اسی لئے بلوایا گیا تھا جس سے کہ وولٹر سے اس کی شادی کرا دی جائے اور وولٹر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک فیمپائر ہے اور تو اور وہ دونوں لڑکیاں جن میں سے ایک کا نام وکٹوریا اور ایک کا نام سوتی ہے یہ دونوں کی دونوں وولٹر کی پتنی ہے اور وولٹر کی تیسری پتنی ای وی کی دادی ہوا کرتی تھی جس نے مووی کی شروعات میں یہاں سے کود کر یعنی کہ اس حویلی میں سوسائٹ کر کے اپنی جان دی تھی اس کی موت کے بعد وولٹر ای وی کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی پتنی نہیں بنا سکتا وہ کھون کے رشتوں سے ہی اپنا سمبند بناتا ہے اب کیونکہ ای وی کی دادی کے اندر ای وی کا ہی کھون تھا اسی لئے اس نے ای وی کو چنا وہاں بیٹھے سبی کے سبی لوگ اس رشتے کو منجور کرتے ہیں اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں لیکن ای وی بہت ہی ڈری ہوئی تھی وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے پاگل ہو چکی تھی اتنے بڑے محل اور اتنے آلی شان امیر لوگوں کو دیکھ کر اب کچھ ہی دیر کے بعد ای وی کو ایک تابوت کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ یہاں سے کبھی بھی بھاگ نہیں پائے اور بس کچھ ہی دیر میں ای وی کو کھون پلا کر ویمپائیہ بنا دیا جائے گا یعنی کہ کی ایک نوکر آتی ہے اور وہ تابوت کو کھول کر ای وی کو یہاں سے بھاگنے کے لیے بولتی ہے وہ بولتی ہے کہ یہاں سے جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری موت پکی ہے یہ تمہیں شیطان ایک حیوان بنا دیں گے بس پھر کیا ای وی وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے یہ سب کے سب اسے ہی دھونڈ رہے تھے ای وی اس محل سے باہر نکلتی ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کے بعد محل کے سامنے بنے ایک پرانے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ وہاں پر جا کر چھپ جاتی ہے اب کچھ ہی دیر کے بعد اس گھر کے اندر ہویلی کا نوکر آتا ہے اور وہ ایک ڈیڈ بوڈی کو یہاں پر لاکر پٹکتا ہے ای وی جیسے ہی اس ڈیڈ بوڈی کے طرف دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی شوک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیڈ بوڈی کسی اور کی نہیں بلکہ ای وی کی کمرے کے ایک نوکر کی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی ہویلی کا نوکر اس کو اسے گھر کے اندر ڈھونڈ رہا تھا لیکن ای وی کسی طرح اپنے پلین کے مطابق وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور دروازے کو بند کر دیتی ہے وہ اس نوکر کو اسی گھر کے اندر بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے کچھ ہی دور بھاگنے کے بعد ای وی کو ایک گھر دکھائی دیتا ہے اس گھر کے اندر سے وہ ایک لیڈی سے مدد مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ پلیس پلیس کو کال کر دیجئے وہ لیڈی اسے گھر کے اندر بلاتی ہے اور گھر کے اندر بلانے کے بعد وہ پلیس کو کال کرنے کا ناٹک کرتی ہے لیکن تب ہی تھوڑی در کے بعد ای وی کی نگاہ پڑتی ہے ایک فوٹو کی اور اس کے گھر کے اندر ایک فوٹو لگا ہوا تھا جس میں ای وی دیکھتی ہے یہ لیڈی اور اس کا بوڑا پتی اسی فیملی کے ساتھ ہے یعنی کی وولٹر کے پریوار کے ساتھ یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی ٹھیک لوگ نہیں ہیں یہ پلیس کو کال نہیں بلکہ ان لوگوں نے وولٹر کو کال کر دیا تھا جیسے کہ اب وہ لوگ یہاں پر آنے ہی والے تھے اب ای وی یہاں پر سے کسی طرح بھاگنا چاہتی تھی لیکن تب ہی وہ لیڈی اس کے سر پر وار کر کے اسے وہی پر بے ہوش کر دیتی ہے اور تھوڑی در کے بعد ای وی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو دوستو اس کے سامنے وولٹر ہوتا ہے وولٹر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں ویمپائر بننا ہی ہوگا تمہیں اس سب کو کرنے کے لیے پوری طرح سے راضی ہونا ہوگا تمہیں ایک بار ویمپائر بن جاؤگی تو تم کبھی بھی نہیں مروگی ہمیشہ زندہ رہوگی میری بات کو مان جاؤ اب اس وقت پتا نہیں ای وی کے دماغ میں ناجانے کیا چل رہا تھا اور وہ اس کی بات کو مان جاتی ہے جی ہاں اب دوستو جیسے ہی رات ہوتی ہے تو ای وی کو یہاں پر ایک بار پھر سے تیار کر دیا جاتا ہے اور یہاں کے سارے پریوار والے پوری طرح سے تیار ہو چکے تھے وولٹر بھی تیار ہو چکا تھا اسی کے ساتھ وولٹر ای وی سے بولتا ہے کہ تم میرا کھون پیو اور ای وی جیسے ہی اس کا کھون پیتی ہے تو اس کے اندر عجیب و گریب پرکار کی شکتیاں آتی ہیں دراصل وہ ایک ویمپائر بن جاتی ہے والٹر کا کھون پینے کے بعد والٹر پوری طرح سے کمزور ہو چکا تھا اسی لئے وہ ای وی کا کھون پینا چاہتا تھا لیکن ای وی اسے اپنا کھون نہیں پینے دیتی اور اب وہ وہاں پر آگ لگا دیتی ہے اسی کے ساتھ وہ والٹر کے اوپر حملہ بھی کرتی ہے اور دوستو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں والٹر کو جس کا اصلی روپ دھیرے دھیرے کر کے سامنے آ رہا تھا دراصل یہ ایک بہت بوڑا انسان ہے اور ابھی تک یہ جوان اسی لئے ہے کیونکہ یہ لوگوں کا کھون پیتا ہے دراصل یہ ایک ویمپائر ہے میں نے آپ کو شروعات میں ہی کہا تھا کہ اگر ویمپائر کو انسانوں کا کھون نہ ملے تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے ای وی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی دوستو یہاں پر والٹر کی پہلی پتنی آ جاتی ہے جس کا نام وکٹوریا ہے اور وکٹوریا اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم والٹر کو بلکل بھی نہیں مار سکتی وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اور تمہیں اس کو اپنا کھون پلانا ہی پڑے گا اب یہ دونوں کے دونوں آپس میں بحث کر رہی تھی تب ہی تھوڑی در کے بعد وہاں پر والٹر کی دوسری پتنی آتی ہے جس کا نام سوتی ہے ان دونوں کے اندر آپس میں بحث ہو جاتی ہے دراصل سوتی کو یہ ویمپائر والی زندگی بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لیے وہ ایوی کے مدد کرتی ہے لیکن دوستو ان دونوں کے اندر گھما سر بہت تیز لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے اندر ان دونوں کے ہی مرتی ہو جاتی ہے اب ایوی یہاں سے بھاگنے کے کوشش کرتی ہے لیکن تھوڑی در کے بعد وہاں پر والٹر آ جاتا ہے جو کہ پوری طرح سے بوڑا ہو چکا تھا لیکن وہ کمزور بھی تھا والٹر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنا کھون پلانا ہی ہوگا لیکن ایوی اپنا کھون پلانے کو منع کر دیتی ہے ساتھی وہ والٹر کو وہاں پر سے دھکا دے دیتی ہے جس سے کہ وہ آگ کے اندر جا کر گر جاتا ہے والٹر کی شکتیاں پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی اس لیے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ ایوی اس محل کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد کہانی شفٹ ہوتی ہے اور اب ہم دو ہفتے کے بعد کا سین دیکھتے ہیں دو ہفتے کے بعد ہم ایوی کو اس کی وہی دوستے کے ساتھ دیکھتے ہیں جس کے ساتھ وہ ریسٹورینٹ کے اندر کام کیا کرتی تھی یہ دونوں کے دونوں بہت گصہ ہیں اور اب ایوی اپنے اس گنے گار کو ڈھونڈ رہی ہے یعنی کہ اولیور کو جو کی اس کا فرضی کجن بن کر اس کے پاس آیا تھا بس اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے دوستو اس کہانی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسے ایوی نے اپنی جان کو بچانے کے لیے بہت سارا سٹرگل کیا اور فائنلی وہ وہاں سے بچ کر آ چکی تھی لیکن اب کیونکہ اس نے وولٹر کا کھون پی لیا تھا اسی لئے وہ بھی ایک ویمپائر بن چکی تھی ایوی کے ایک بہت بڑی گلتی تھی اس نے لالچ کو دیکھ کر اس گھر کے اندر جانے کا فیصلہ لیا اور ایسے ہی انٹرنیٹ پر کسی کو اپنا کزن مان کر اس نے اس پر بھروسہ کیا عام زندگی میں کسی بھی انسان کو اس طرح کا پاگلپن بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو آپ کو یہ مووی کیسی لگی مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب تو کری لینا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ڈراؤنی ہورر موویز اور بھی بہت ساری آنا واقع ہیں تو چلیے اب اب ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے بھائے سی